موسیقی پردیش کے دوسرے چرن کے متدان کے لیے جاری ہوگی آج ادھی سوچنا دوسرے چرن میں نگینہ، امروحہ، بلند شہر، علی گھڑ، ہاتھ رس، مترہ، آگرہ اور فتح پور سیگری لوٹ سفا سیٹوں پر آج سے ہوگا نامنکن شروع سپا بھسپا رالود گڑبندن نے کانگریس سے کیا کنارہ کہا پورے دیش میں کانگریس سے نہیں ہے ان کا کوئی سروکار کانگریس نے گڑبندن کے لیے چھوڑی تھی سات لوٹ سفا سیٹیں اور آدرش آچار سنگیتہ کے لنگن میں ایو بیلو پر ہوئی کاریواہی شاہ جہاں پور میں آدرش آچار سنگیتہ کے انپالن پر زلہ نیوراچن ادھکاری سخت نمسکار میں ہوں پاونڈگم اور افصام آچار وستار سے پڑھ جی میں سوموار کو میرامار بیچ پر راج کی سممان کے ساتھ موکمتری منہور پری کر کا انتیم سنسکار کیا گیا اس افصار پر اپنے لوگ پریہ نیتہ کو شدھانجلی دینے والوں کی بھاری بھیڑ امڑی انتیم سنسکار میں کئی ورشت نیتاؤں سمت انیک گڑمان وقتی موجود رہے یہ تصویریں ہیں اس جن نیتہ کو آخری ودائی کی جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے گواہ کے مکہ منتری منہور پارکر کے انتیم سنسکار کے سمیں سڑکوں پر لوگوں کا حجوم امر پڑا ہر کوئی اپنے پریہ جن نیتہ کو آخری ودائی دینا چاہتا تھا کلاک آدمی سے ان کی انتیمیاترہ جب میرامار بیچ کے لیے نکلی تو لوگوں کا سیلاب اس میں شامل تھا کیا نیتہ کیا آم آدمی سب ان کے پارتھف شریر کے ساتھ چل رہے تھے بی جے پی ادھیاک شامیت شاہ بھاجپا شاسط راجیوں کے مکہ منتری بھی میرامار میں موجود رہے انتیم سنسکار اس تھل پر انہیں لوگوں نے شردھانجلی دی اور پھر میرامار بیچ پر ہی خون سینے اون مراج کیے سممان کے ساتھ ان کا انتیم سنسکار کیا گیا اس سے پہلے پریکر کا پارتھف شریر گوہ بی جے پی کاریالے میں لائے گیا تاکہ پارٹی کارکرتہ انہیں انتیم ودائی دے سکیں ترنگے میں لپٹا پریکر کا پارتھف شریر جب بھاجپا کاریالے میں لائے گیا تو وہاں ماحول گمگین ہو گیا اور ان کے سیکڑوں سمرتھکوں کی آنکھیں نم ہو گئیں پریکر کا پارتھف شریر لے کر آرہ ہٹ رکھ نے پڑجی کے ڈونا پولا میں ان کے نجی آواز سے پانچ کلومیٹر کی دوری تیع کی اس چھوٹے سے تٹیہ راجے سے دیش کے رکشہ منتری بنے پریکر کے پارتھف شریر کے درشن کرنے کے لیے لوگوں کا حجوم امڑ پڑا اس کے بعد پریکر کے پارتھف شریر کو پڑجی میں کلا آگادوی لے جایا گیا جہاں شام چار بجے تک انہیں رکھا گیا پریکر کو انتیم شردھانجلی دینے کے لیے کلا آگادوی میں جن سیلاب امڑ پڑا خود پردھان منتری نریندر بودی پریکر کو انتیم شردھانجلی دینے کے لیے پہنچے انہوں نے پرکر کے پارتھف شریر پر پوچھ پچڑھا کر اپنی شردھانجلی دی انہوں نے پرکر کے پریوار کے سدسیوں سے ملاقات کی اور ان کے پرتی اپنی سمویدنائی جاتائیں تمام کندری منتریوں نے بھی پرکر کو آخری ودائی دی رکشہ منتری نرملا سیتا رمن نے بھی پرکر کے پریوار کے سدسیوں سے ملاقات کی اس کے علاوہ کندری سڑک پریوہن منتری نے تنگڑ کری کپڑا منتری سمرتی رانی، کئی راجیوں کے مکھے منتری، تمام سانساد، ودھائیک اور ویبھین دلوں کے نیتاؤں نے انہیں شردھانجلی دی میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک برلے اس پرکار کے وہ ویکتی تھی اور پورے جیون میں چاہے وہ گوہا کی سیوہ کرتے ہوئے مکھے منتری کے روپ میں کیا کام ہو یا بھارت میں رکشہ منتری کے روپ میں انہوں نے کیا ہوا کام ہو میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک اپنے الگ چھوی انہوں نے جو تیار کی ایسے ویکتی بہت کم ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں پورا دیش اور دکھی ہے اس پوری گھٹنا سے اگر آنتیم چھن تک بھی وہ کام کرتے رہے پورے گوہ میں ساتھ دن کا شوک گھوشت ہے راجے کے تمام علاقوں سے لوگ شردھانجیلی کے لیے پہنچے تھے مابوسا اور پنجی سہیت ادھکتر بازار صبح سے ہی بند رہے اس سے پہلے صبح کے اندریہ منتری منڈل نے منوہر پرکر کے ندھن پر سوموار کو شوک پرکٹ کیا اور کہا کہ انہیں ان کی سادگی کے لیے اور اسادہرن پرشاسک کے روپ میں یاد کیا جائے گا پرکر کے سممان میں دو منٹ کا مون رکھنے کے بعد کیبینٹ نے ایک سنکل پارت کیا اور کہا کہ ان کے ندھن سے دیش نے ایک سکشم پرشاسک خودیا جنہیں اس نے پور وقت عام لوگوں کا مکھے منتری کہا جاتا تھا پرستاو میں کہا گیا پرکر کو ان کی سادگی اور ایک اسادہرن پرشاسک کے روپ میں ان کی شمتاؤں کے لیے یاد کیا جائے گا آدھونے گوہا کے نرمان اور بھارتیہ سشستر بنوں کے آدھونے کی کرن کے ساتھ پور و سینکوں کی بہتری کے لیے ان کے یوگدان کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا منوہر پرکر کے ندھن پر جائپور میں شوک سبھا کا آیوجن کیا گیا سوچنا اور پرسارل منتری سمیت کئی گنمان نے لوگوں نے انہیں شردھانجلی دی اس موقع پر راجوردھن راٹھوڑ نے کہا کہ دیش کی رکشہ کے شیطر میں ان کے یوگدان کو صدا یاد کیا جائے گا بہت کم لوگ ہوتے ہیں راجنیتی میں جو راجنیتی کو سوچھ بناتے ہیں بھلے ہی وہ گوہ کے مکھے منتری رہے لیکن پھر بھی انہوں نے پورے دیشواسیوں کا دل جیت لیا گوہ کے مکھے منتری منوہر پرکر کا رویوار کو ان کے نجی آواز پر ندھن ہو گیا بہت تیر سٹھ ورش کے تھے چار بار کے مکھے منتری اور بورو رکشہ منتری پرکر فروری دو ہزار اٹھارہ سے ہی اگناشے سمبندھی بیماری سے پیڑت تھے تیرہ دسمبر 1955 کو گوہ کے ماں پوسا میں جن میں پرکر کی شکشہ لویلا سکول مڈگاؤں میں ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے 1978 میں سنات اکیوپاد ہی بھارتی پرودیوگی کی سنسطھان ممبئی سے میٹاللرجکل انجینیرنگ میں پرابت کی راجنیتی میں آنے سے پہلے پرکر راشتری سویم سیوک سنگ میں شامل ہوئے پرکر نے دو دشک سے ادھک سمائے تک راجے میں پنچی ویدھان سبھاسیٹ کا پرتنیدھتو کیا ان کی سادگی مردو بھاشتہ اور عام لوگوں کے بیچ ہی رہنے اور ان کے لیے کام کرنے کا طریقہ ہمیشہ ہی یاد رکھا جائے گا ایک ویدھائک مکھے منتری اور رکشہ منتری کے طور پر ان کے یوگدان کو دیش کبھی نہیں بھولے گا گوہ کے مکھمنتری منہور پرکر کو شوک شبہ آئیو جید کر یاد کیا گیا برے لی میں بھارت سیوہ ٹیسٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ شوک شبہ کا آئیو جن کیا گیا جہاں پارٹی کے سبھی سدسیوں نے دیونگت آتما کی شانتی کے لیے پرارفنا کی اور ان کے ساتھ اپنے انبھوں کو ساجہ کیا سبھی نے ان کے سیدھے سرالویتیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دیش نے آج ایک ججہارو نیتا کھو دیا شوک شبہ میں موجود کیندری منتری سنتوش گنگوار نے کہا کہ ان کا جانا دیش کے لیے بڑی کشتی ہے اس اوسر پر بھاجپا جلا دکش رویندر سنگھ راٹھول مہانگر ادھکش کیم اروڑا موجود رہے پارکر جی نے ایک دیش کے اندر ایک راجنیتک اسطحان بنایا تھا اتنے سادھا روپ سے وہ رہتے تھے جو کلمنا سے باہر کے بات ہے اور مکھ منتری کے روپ میں اور بعد میں رکشہ منتری کے روپ میں میرا ان سے زیادہ سمپرگاہ بریلی کی چھاؤنی چھتر کی سمجھ چھاؤں کو لے کر میرا میں نے ان کے بریلی بلائے تھا بریلی میں بھرمنا کروایا تھا انہوں نے بہتی پوجیٹیب جواب دیا تھا اور اس پر کام بھی کروایا تھا پر باسطہ میں وہ ایسا نترت تھے کہ گواہ میں اس بات کو سمجھ میں آیا کہ جب پردیش میں سرکار بننی تھی اور ہماری چند سیٹیں ہی کم تھی تب لوگوں نے عام سہمتی پارکر جی میں بیکت کی اور جس پرکار سے انہوں نے شاشن چلائے وہ اپنے آپ میں اودھا رہا ہے بھاجپا کے پرموت ساونت نے گواہ کے نئے مکہ منتری کے روپ میں شپت لی راجپال مرداللہ سنہ نے ساونت کو راجہون کے دربار حال میں ایک سادے سمہروں میں پد ایوم گوپنیتا کی شپت دلائی مکہ منتری کے علاوہ گیارہ منتریوں نے پد ایوم گوپنیتا کی شپت لی منتری پت کی شپت لینے والوں میں سودن دھولی کر ویجے سردسائی منوہر اج گاؤکر روہن کونٹے گوویند گاوڑے وینوت پالیکر جائش سلگاؤکر مووین گوڈھنو وشو جیت رانے ملند نائک اور نلیش کبرار شامل ہیں لوگ صبح چناؤں کے لیے نامنکن پرکٹیہ کل سے شروع ہو گئی پہلے چرن کا متدان گیارہ اپریل کو ہوگا بیس راجیوں اور کیندر شاشت پردیش کی کیانوے لوگ صبح سیٹوں کے لیے چناؤں آیوگ نے کل ادھی سوچنا جاری کر دی ہے پرکٹیہ شروع ہو گئی ہے اگلے مہینے پہلے چرن کے تحت بیس راجیوں اور کیندر شاشت پردیش کے کھل اکیانوے لوگ صبح سیٹوں پر چناؤں ہونا ہے اس کے لیے چناؤں آیوگ کی طرف سے ادھی سوچنا جاری ہونے کے ساتھ ہی ان اکیانوے سیٹوں پر نامنکن پرکٹیہ کی شروعات ہو گئی ہے ان سیٹوں پر پچھس مارچ تک نامانکن کیا جا سکے گا جبکہ اٹھائیس مارچ تک نامانکن واپس لیا جا سکتا ہے اس چرن میں آندھر پردیش تیلنگانہ اتراخن کی سبھی لوگ صبح سیٹوں پر متدان ہونا ہے اس کے ساتھ ہی اترپردیش مہراشت اصم بیہار اوڑیشا ارونانچل پششم بنگال جمہو کشمیر میگھالے چھتیزگڑ منیپور مزورام نامانکن شروع ہونے کے ساتھ ہی راجنیتک روپ سے سب سے اہم یوپی میں سیاست زوروں پر ہے کانگریس مہسچیو پریانکا گاندھی نے پریاغرہ سے اپنے چناؤے پرچار کے ابھیان کی شروعات کی ناو سے اپنی یاترہ کے دوران پریانکا نے چھاتراؤں سے سمباد بھی کیا حالانکہ بی جے پی نے پریانکا کے پرچار کے کسی اثر سے انکار کیا ہے آنے والے چناؤں میں جب آپ کانگریس کو ویجے ہی بنائیں گے راہو جی کو آگے بڑھائیں گے ان کے ہاتھ ملگوپ بنائیں گے تو آپ پھر دیکھیں گے تو آپ کا وکاس ہوگا اترہ پردیش کے اندر ایسی نو سیٹے ہی ہیں ایک ہتتر سیٹوں پہ تو بہترپا ایک طرفہ ویجے کی اور پہلے سے ہی بڑھ چکی ہے ویجے کرابتے کرے گی جو نو سیٹے ہیں اس میں سے بھی عدیقانس لیں چاہے کانگریس ہو چاہے سپا ہو چاہے بسپا ہو ان کو اس بات ہمارا رہنے کا کام ہو پریانکہ کے چناؤ پرچار میں اترنے کے ساتھ ہی مائیواتی اور اکھیلیش یادو نے کانگریس پارٹی کو لے کر تلخ بیان جاری کیا ہے پہلے بسپا مکھیا نے کانگریس کے ساتھ کسی گٹ بندھن سے پھر سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ سپا بسپا گٹ بندھن اکیلے بیجے پی کو پراجرت کرنے میں پوری طرح سے سکشم ہے مائیواتی نے ٹویٹ کیا کانگریس یوپی میں بھی پوری طرح سے سوطنطر ہے کہ وہ یہاں کی سبھی اسی سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑا کر کے اکیلے چناؤ لڑے ارثات ہمارا یہاں بنا گٹ بندھن اکیلے بیجے پی کو پراجرت کرنے میں پوری طرح سے سکشم ہے کانگریس زبردستی یوپی میں گٹ بندھن ہے تو ساتھ سیٹیں چھوڑنے کی بھانتی نہ پھیلائے مائیواتی کے ٹویٹ کے بعد سماجبادی پارٹی ادھیاکش اکھیلے شیادو نے بسپا ادھیاکش کے سر میں سر ملاتے ہوئی ٹویٹ کر کہا اتر پردیش میں سپا بسپا اور راشتریے لوگدل کا گٹ بندھن بھاجپا کو ہرانے میں سکشم ہے کانگریس پارٹی کسی طرح کا کنفیوزن نہ پھیلائے سپا بسپا کانگریس میں جاری اس واقیدھ پر بیجے پی نے چھوٹ کیلئی ہے ادھر کانگریس ادھیکش راحل گاندھی کرناٹک میں تھے جہاں انہوں نے ایک ریلی کی چناؤ کے ایک دم بات کانگریس پارٹی ہندوستان کے گریب لوگوں کو ڈائریکٹ بینک اکاؤن میں پیسہ دینے جاری ہے ہم نے ایک دنے لے لیا ہے کہ ہم گیارنٹیڈ مینمم آمدنی ہندوستان کے ہر ناغرک کو دینے والے ہیں تمام اور راجنیتک دل بھی تیاریوں میں لگے ہیں اوڈیشا کے مکھے منتری اور بیجو جنتہ دل پرمک نوین پٹنایک نے 21 لوگ سبح سیٹوں کے لیے 9 اور 147 ویدھان سبح سیٹوں کے لیے 54 پرتیاشیوں کا اعلان کر دیا ہے پٹنایک خود ہنجلی اور بیجاپور ویدھان سبح سیٹوں سے چناؤ لڑیں گے کل ملا کر پہلے چرن کے لوگ سبح چناؤ کی ادھی سوچنا جاری ہونے کے ساتھ ہی چناؤی رنگ چٹک ہونے لگا ہے اور ہولی کے بعد یہ رنگ اور چٹک ہو جائے گا قیرانہ لوگ سبح سیٹوں کے چناؤ کے لیے سوموار سے نامنکن پرکریہ شروع ہو گئی نامنکن پرکریہ کے پہلے دن کہلے دن سبح کی پرتیاشی ویدھان سبح سیٹوں کے سپا ویدھائک ناہید حسن نے نردلی کے طور پر نامنکن پتر خریدا پہلے دن کل آٹھ نامنکن پتر خریدے گئے اس پی عجیہ کمار نے کلیکٹیٹ کا نیرکشنل کر سرکشہ ویوستہ کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ چناؤ پرکریہ میں کلی سرکشہ ویوستہ کی گئی ہے گلوڑی کرنے والوں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا ساملی جنپد میں آج سے نامنکن پرکریہ پرارم ہے اور اس پوری پرکریہ میں جو تقریباً سات آٹھ دن چلے گی اس کے لئے ہم نے بھاری فورس تنات کی ہے اور اس پوری نامنکن پرانگن کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے بیریکیٹنگ کی مادہم سے اور جو گائیڈ لائن ہے کہ سو میٹر کی پریدھی کے باہر ہی پرکیاشی اور ان کے پرستاوات کی تیاری روکے جاتے ہیں اور وہاں سے پرکیاشی کے ساتھ یہ چار لوگوں کی انٹری آلاوٹ ہوتی ہے تو اس کے مدی نظر سڑک پہ سو میٹر دائیں اور سو میٹر پائنگ طرف بیریر لگے ہوئے ہیں اور سب کی سکھن چیکنگ کی جا رہی ہے کلیپٹیٹ پریشن میں کوئی آئیسی ریکتی اوستو یا وہاں نہ آئے جو جس میں سندک ہے اس کے لئے پوری یہاں بیوستہ کی گئی ہے بسپا پرمکھ مائیوٹی اور سپا ادھیکش اکھلیش یادوں نے کانگریس سے پوری طرح سے کنارہ کر لیا ہے سپا بسپا رالود گڑبندن کے لیے ساتھ سیٹے چھوڑنے کے کانگریس کے اعلان کے بعد مائیوٹی نے بے حد سخت لہجے میں کہا کہ کانگریس بھرم کی استحتیتی نہ پھیلائے اس سے کوئی گڑبندن نہیں ہے اس کے تھوڑی دیر بعد ہی سپا پرمکھ اکلیش یادوں نے کہا کہ ان کا گڑبندن بھاجپا کو ہرانے میں سکشم ہے پردیش کانگریس ادھیکش راج ببر نے رویوار کو سپا بسپا رالود گڑبندن کے لیے ساتھ سیٹے چھوڑنے کا اعلان کیا تھا اس پر سوموار کو بسپا پرمکھ مائیوٹی نے ٹویٹ کر کہا کہ یو پی سہیت پورے دیش میں کانگریس سے ان کا کوئی گڑبندن نہیں ہے مائیوٹی نے کہا کہ کانگریس پوری طرح سے سوطنتر ہے کہ وہ پردیش کی اسی سیٹوں پر اپنے پرتیاشی اتارے اکلیش یادوں نے بھی مائیوٹی کے سر میں سر ملاتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ پردیش میں سپا بسپا اور رالود کا گڑبندن بھاجپا کو ہرانے میں سکشم ہے اور کانگریس کسی طرح کا بھہم نہ فیلائے پردیش کی آٹھ لوگ سپا سیٹوں پر دوسرے چنلن میں ہونے والے چناؤں کے لیے ادھی سوچنا آج جاری ہوگی اس کے ساتھ ہی نامانکن شروع ہو جائے گا جو چھتبیس مارس تک چلے گا ان سیٹوں پر مطدان اٹھارہ اپریل کو ہوگا جس میں ایک کروڑ چالیس لاکھ مطداتہ اپنے مطادکار کا پریوک کریں گے آج جن لوگ سوہ سیٹوں کے لیے ادھی سوچنا جاری ہوگی ان میں نگینہ سرکشت امروحہ بلند شہد سرکشت علیگرہ ہاتھرہ سرکشت مطرحہ آگرہ سرکشت تتہ فتح پر سیکری شامل ہیں ان کشتروں میں نامانکن پتروں کی جان ستائیس مارچ کو ہوگی اور انتیس مارچ تک نام واپس لیے جا سکیں گے دوسرے چنرل میں ہونے والے مطدان کے لیے آٹھ لوگ سبا کشتروں میں ایک کروڑ چالیس لاکھ مطداتہوں میں پچھتر لاکھ ترہاسی ہزار پرش چونسٹھ لاکھ بانبے ہزار محلہ اور آٹھ سوٹے اٹھتر ترتی لنگے کے سترمی لوگ سبا چناؤ کے دوسرے چنرل میں ہونے والے مطدان کو لے کر تاج نگری آگرہ میں نامانکن کی سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں آگرہ شہر سرکشت اور فتح پر سیکری لوگ سبا سیٹ کے لیے زلہ مکھیالے میں منگلواز سے پتیاشی اپنا اپنا نامانکن صبح گیارہ بجے سے دوپہر تین بجے تک کر سکیں گے زلہ مکھیالے کے ای ڈی ایم کورٹ ککش میں آگرہ شہری لوگ سبا سیٹ کے لیے نامانکن داخل کیا جائیں گے وہیں فتح پر سیکری لوگ سبا سیٹ کے لیے ڈی ایم کورٹ ککش میں پرتیاشیوں دوارہ نامانکن کیا جائے گا ایس پی سیٹی پرشانت ورما نے بتایا کہ کلیٹریٹ پر ہونے والے نامانکن کے لیے سبھی پرتیاشیوں کو دو سو میٹر دور اپنے وہان کھڑے کرنے ہوں گے اور پریابت پولیس بھل تینات کیا جائے گا مزفر نگر میں ڈی ایم عجی شنکر پانڈے نے لوگ سبا چناؤ کی ادھی سوچنا جاری کر دی ہے ادھی سوچنا جاری ہونے کے بار شروع ہوئے نامانکن کے پہلے دن بھاچپا اور رالو سہیت چودہ دعویداروں نے نامانکن پت لیے پہلے دن کسی کا بھی پرچان نہیں بھرا گیا کلیٹریٹ میں نامانکن کے چلتے صبح سے ہی کڑی سرکشہ بیوستہ رہی پوری کچھہری چھاؤنی میں تبدیل رہی دن میں گیارہ بجے سے تین بجے تک نامانکن کے سمیہ ڈی ایم نیا ایلے پرسر میں عام آدمی کی انٹری کو روک دیا گیا ڈی ایم نیا ایلے میں نامانکن پتر داخل کرنے کے لیے سہیک ریٹرننگ آفیسر عبزلا عدکاری صدر کمار دھر میں اندر موجود رہے مجفر نگر لوگ سبا سنسدی چھت کے لیے آج دنہ کٹھارے کو نامانکن کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے حالانکہ آج ہمارے پاس کوئی نامانکن داخل کرنے کے لیے نہیں آیا بٹھ فورٹین چودہ نامانکن پتر جو امیدوار ہیں وہ لے کے گئے پچیس تاریخ اس کی آخری تیر نامانکن درج کرنے کی اس کے بعد چھپلیس کو سکروٹنی ہونی ہے اور اٹھائیس تاریخ تاریخ نام باپس نینے کی پتری ہے جنپدر شہجاپور میں آچار سنگیتہ و لنگن ماملے میں کھٹار ایو کے خلاف ریپورٹ درج کرائی گئی ہے آروپ ہے کہ پورو سپا ودایق شکونتلا دیوی کا بورڈ نہیں ہٹوایا گیا تھا وہیں شانت پون اور نشپکچ چناؤ کرانے کے لیے کو لے کر ددرول میں سمیدن شیل بوتھوں کے نیرکشن کے دوران زلہ نیوراچن آدھکاری کی گاج بیالو پر گری آروپ ہے کہ پچھلے چھے ماہ سے گائب چل رہے شکشک اوڈیش کے اسکول ریجسٹر پر ہستاکشر لگتار چل رہے تھے مکی وکاس ادھکاری مہندر سنگھ تمبر نے بتایا کہ چناؤ آئیو کی منشا نصار گمبیر آنیمیتتہ مانتے ہوئے ددرول شیط میں کیندر سنکھیا سینٹالیس پر بیالو کی ڈیوٹی کر رہے آودیش پچھلے چھے ماہ سے لاپروہی کے قارن ریپورٹ درج کرائی گئی ہے وہیں کھٹار کے ایو کے خلاف بھی ایم سی سی وائیلیشن ایک سو اکتر ایچ میں ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ شراب کی دو دکانوں کو سیز کیا گیا ہے ہمارے بیالو ہیں جن کا نام افدیس ہے یہ ددرول شیطر میں جو ہمارا جو کیندر سنکھیا ہے سینٹالیس نمبر پر یہ وہاں پہ تھے انہوں نے پچھلے چھے مہینے میں کافی کام نہیں کیا تھا تو ان کے اوپر کاروائی کی گئی ہے اور ان کے خلاف ایف آئیر بھی لکھائی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ کھٹار میں ہمارے ایو ہیں ان سے بھی ایم سی سی وائیلیشن ایچ میں ان کے خلاف بھی ایک ایف آئیر کرائی جا رہی ہے لیٹرس ٹیپ ڈیٹ ملا ہے کہ اس ادرول شیطر ایریا میں دو انگلیس فائن شاپس کو سسپنڈ کیا گیا ہے بلانپور زلے میں لوگ سبا چناؤ کی تیاریوں کے مدی نظر جہاں سپا بسپا دوارہ کارکرتہ سمیلن سمپن ہو چکا ہے وہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا پہلا کارکرم انسوچیت مورچہ سمیلن کے مادھیم سے کیا کارکرم میں پورو رکشہ منتری کو شدھانجلی بھی دی گئی سمیلن میں بلانپور واشراوستی زلوں کے کارکرتاؤں نے بھاگ لیا سماج کلیان منتری رمہ پتی شاستری سانسہ دردن مشرا سدر ویدھائک پلٹورا ہم نے کارکرتاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ بھاچپا ایک ماتر ایسی پارٹی ہے جس میں سبھی کو برابر سمبان دیا جا رہا ہے انہوں نے دیش کے وکاس کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی کو پھر سے پردھان منتری بنانے کی اپیل کی اس کے بہت بڑے نیتا رہ چکے پرکشا منترالے کے منتری رہے اور گوہ کے کئی بار مکھ منتری رہے لوگ کا پریم مکھ منتری رہے بھر نیتھن ہو جانے کے ناتے یہ کارکرم بھارتی جنتہ پارٹی اچھو جی جاتی موڑتا ہے کہ کارکرم کا سممیلن کے پجائے سوک سمبیدانہ میں تبدیل ہو گئے ہم لوگوں نے بھی اپنے کارکرمتاؤں کے ساتھ ان کو سمدھا سمبن اور پت کیا ہے بھگوان سے پرارتنا بھی کیا ہے کہ بھگوان ان کو ان کے آتما کو ساندھی دیں اور پھر کسی نہ کسی روپ میں آگر کے اس دیج میں ہم لوگ ہمارے طرفن کے لیے بھگوان ان کو ہمارے پاس بھیجیں لوگ سوہ چناؤں میں مطداتاؤں کو جاگروک کرنے کے لیے ڈاکٹر رام انہور لوہیا عوض وشویدیالے نے بھی اگرنی بھومکانی بھائی ہے وشویدیالے کے بیچلر آف فائن آرڈ کے درجنوں چھاتر چھاتاؤں نے ریش شیلپ کی کارکرلا کے مادہم سے سریو ندی کی دھارہ کے مدھ اُبھرے ریت پر لوگتندر کے پرتیبیم اُبیر کر لوگوں کو مطدان کے لیے جاگروک کیا کٹھن شرم سے بھارتی سانسط کے پرتیق روپی مارڈل کے ساتھ ای وی ایم نے سے مطدان کے بعد اونگلی پر لگی سیاہی کو پردرشت کر چھاتر چھاتراؤں نے جن سامانے کو لوگ سبھا چناؤں کے مہاپرم میں بڑھ جل کر حصہ لینے کے لیے آوان کیا چھاتر چھاتراؤں نے ووٹ فار بیٹر انڈیا کا سلوگن لکھتے ہوئے مطداتاؤں کو مطدان کیندر تک پہنچنے کے لیے پریرید بھی کیا اور اپنے اپنے کشیتر میں شرط پرتیشت مددان کرانے کا سنکلپ لیا لوگتنکر کے اس مہاپرم میں شامل ہونے سے کوئی اچھوٹا نہ رہے اس کے لیے زلہ پرشاشن بھرسک پریاز کر رہا ہے اور اس کا ساتھ اوہد وشریدیالے کے چھاتر چھاتراؤں نے بھی دیا اس موقع پر مکہ اتیتی کے طور پر زلہ دکاری انوجہ اوہد وشریدیالے کے پرتی کلپتی پروفیسر ایس این شکلا اور فائن آرٹ ویبھاک کے سمانے اک ڈاکٹر وینو شیرواستو بھی موجود رہے آج جو ہے یہ رام روحر لویا آوہد وشریدیالے کے جو بیروہ فائن آرٹس کے بچے ہیں انہوں نے یہاں پہ سینڈ آرٹس کے مادیم سے ووٹ فور بیٹر انڈیا کا میسیج دیتے ہوئے یہ سینڈ آرٹ بنایا ہے جو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے اس میں انہوں نے بھارت کی جنتہ کو سمپربو دکھاتے ہوئے بہت ہی اچھا ووٹ کرنے کا اور پارٹسپیشن کا انہوں نے میسیج دیا ہے اس کے لئے ہم سب یہاں پہ سریدالے پسازن بھی اور جلالے پسازن بھی یہاں پہ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لئے یہاں پہ آیا تھا اور یہ ایک ایسا میسیج ہے جو یہاں سے شروع تو ہوا ہے لیکن بچے بہت دیٹرمنٹ ہیں کہ وہ اپنے آج پاس سوسائیٹی میں بھی گھرگر اس میسیج کو لے جائیں گے اور ادھیک سے ادھیک کیسے جنپت کے ناغرک ووٹ کریں اس کے لئے سب کو پریریت کریں لوگ سبا چناؤ ایم ہولی کے مدی نظر جھانسی سنسدی نیوراتنگ شیطر کے جنپت للیتپور میں مدداتوں میں سرکشا کے پتی وشواث دلانے کے مقصد سے محلہ سی آر پی اف دوارہ فلائگ مارچ کیا گیا نشپکش ایوم شانتیپور مددان کے لئے للیتپور جنپت کی چار لاکھ چھبیس ہزار پچاسی محلہ مدداتا سہیت کل آٹھ لاکھ کیانوے ہزار چھے سو اٹھتر مدداتوں کو مددان کے لئے وشواث دلائیا گیا للیتپور کے شہری خیطر میں سی آر پی اف کی محلہ شاکھا کے جوانوں کا فلائگ مارچ ہوا اس فلائگ مارچ میں للیتپور جنپت کے زلادکاری پولیس ادھیکشک یا تایات پولیس واق پولیس کرمیوں نے لیا بھاگ پوری فورس کے ساتھ شانتی ویوستہ کو بھنگ کرنے والوں کو اس فلائگ مارچ کے دوارا سندیج دیا گیا ہماری پوری فورس جس میں ایڈیشن اسپی ایڈیم صاحب ہمارے سیو سیٹی ایڈیم صاحبہ سبھی لوگ ہیں پرپس یہ ہے کہ جو آنے کے والا تیوہار ہے خولی کا ہمارا پلس جو لوگ سبا چننا ہوئے یہ شانتی پورن طریقے سے سمپن ہوگا یہ وشواث جنتہ میں دلانا ہے دوسرا جو اراجک تطو ہیں جو ایسے ویکتی ہیں جو شانتی ویستہ بھانگ کرنے کی کہیں بھی دل میں ان کی اگر سنبھاؤنا ہے تو ان کو یہ ایک سچیت کرنا ہے کسی تاکیے گرگر بکھ رہیں گے تو کٹھوڑ کر رہا ہی کی جائے گی سندیش یہ دینے کے لیے ہم لوگ یہ گشت کر رہے ہیں فلائگ مارچ کر رہے ہیں اور یہ لگاتا چاری چوہار آنے والا تیوہار ہے بھولیتا اس کے سندر میں بھی یہ دوسرا جو اچناؤ چوہار آنے والا ہے اس کے لیے سواب مارچ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کافی پورس ہے اس میں محلہ مقالین بھی ہے ان سی آر بھی ہے تو وہ سب لوگ اچناؤ مارچ کر رہے ہیں مطورہ میں لوگ سوابہ نیرواچن کو ساکوشل نشپکش ایوام شانتیپون روپ سے سمپن کرانے ہی تو پیڈ نیوز کی مانیٹرنگ زلہ مجیسٹریٹ زلہ نیرواچن ادھکاری سروگی رام مرش کی ادھکشتہ میں میڈیا سرٹیفیکیشن اینڈ مونیٹرنگ کمیٹی گھٹیت کی گئی ہے سمیت سے ویجیابنوں کا پور پرمانہ کنانہ ہوگا میڈیا سرٹیفیکیشن اینڈ مونیٹرنگ سمیت کے ادھکش زلہ مجیسٹریٹ زلہ نیرواچن ادھکاری اپادھکش اپر زلہ ادھکاری پرشاشن اوب زلہ ادھکاری صدر سہیک ریٹرننگ آفیسر صدر زلہ سوچنا ادھکاری صدر سچیو کارکرم ادھشاشی پرسار بھارتی آکاشوانی صدر کنیشت دور سنچار ادھکاری سوشل میڈیا ایکسپرٹ ایوام سس پی دوارہ ایک پترکار کو صدر سے نامیت کیا گیا یہ سمیتی آئیوک کے دیئے گئے نردیش انسوار لوگ سبح سامانے نرواچن دوہزار انیس گٹھت ایم سی ایم سی سمنوے پیڈ نیوز ایوام ویژیاپنوں کی مونٹرنگ کر آوشک کارواہی تتھا بانچیت ریپورٹ آئیوک کو اپلد کرانے ہی تو اتردائی ہوگی آئیوک کی نردیشوں میں ایم سی ایم سی میڈیا سیٹیپکیشن اینڈ مونٹرنگ کمیٹی کا گٹھن ہوگا ہے یہ سبھی پرکار کے سماشار پتروں پر اپنی نظر بنایے ہوئے یہاں سے پوری مونٹرنگ ہو رہی ہے سماشار پتروں میں کسی پرکاری کسی پرتیاسی کی پیڈ نیوز اگر نکلتی ہے ہم لوگ اس کو جو ہے پورا سنگیان میں لارہے ہیں ان کے خرچوں میں جوڑا جائے گا یہ سب یہی پورا سیٹیپکیشن ہو رہا ہے راجنیت میں حالی میں سکری ہوئی کانگریس مہاسیچیو تتھا پوروی اتر پردیش کی پرباری پریانکا گاندھی وارڈا نے سوموار کو پریاغ راج سے پارٹی کے پرچار کا ویدیوت آگاس کیا وہ چھے اسٹیمر کے کافلے کے ساتھ پریاغ راج سے وارانسی تک کی گنگا یاترہ پر ہیں اس دوران وہ گنگا ندی کے ترد پر گاؤں کے لوگوں کے ساتھ سمواد بھی کر رہی ہیں پریاغ راج کے سوراج بھون میں راتری وشرام کے بعد پریانکا گاندھی نے سنگم شیطر کا رک کیا اور اکشہ وٹ کے بعد لیٹے ہوئے ہنمان جی کا درشن پوجن کیا اس کے بعد سنگم پر گنگا کی ناریل سے آرتی بھی کی درشن پوجا کے بعد ان کا کافلہ شہر سے قریب بیس کلومیٹر دور منیہ گھاٹ پہنچا جہاں انہوں نے اس تھانی لوگوں کا عبیبادن کیا اور اپنی اس یاترہ کے لیے کروز بورٹ پر سوار ہو گئی بورٹ پر اڑھاباد وشوی دیالے کے کچھ چھات پر چھاتر آئیں اور کانگریس کے کچھ نیتہ موجود تھے پریاغ راج کے دھم دھما گھاٹ پر پیاس سرسہ میں کانگریس کی راستری مہا سچیو پریانکا گاندھی وارڈا نے سبھا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں آگے آپ لوگوں کو سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے انہوں نے کانگریس کو سمرتن دینے کی اپیل کی پریاغ راج سرسہ باجار میں کل شام کانگریس کے راستری مہا سچیو پریانکا گاندھی وارڈا نے عام جنتہ سے خود مل کر چل کر مہلاؤں بچوں اور یواؤں سے ملاقات کی ان کی سمسیہ کی نبز کٹولی اور وارڈا لاب کی اور ان کے ساتھ سیلفی بھی کھچوائی بازار کے لوگوں نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا پریانکا سے ملاقات کرنے والی مہلائیوں نے کہا کہ پریانکا کو اپنے بیس دیکھ کر مل کر بڑا اچھا لگا وہ ہم لوگوں سے حال چال پوچھی اور سمسیہ ہی پوچھی اس سے ہم لوگوں کے پرتی اپنت کی بھاؤنا جاگرت ہوئی ہم لوگ بہت آبھار ہیں ان کو ہمارے آم لوگ سے ملاقات بھی کی ہو لو پریانکا جی آئی اس سے ہمارے پورے اتھا پردیس میں ایک الگ معاول پڑا ہے جو اتھا پردیس میں کانگریش کی لہر آج تک نہیں تھی لیکن ماننے پریانکا گاندی جی کی آنے سے اتھا کارکاتاؤں کا اور پبلکوں کا سب کا بڑھ چکا ہے اور آئیے اب سیدھے چلتے ہیں مکمتری کاریال ہے جہاں مکمتری سمبودھن کر رہے ہیں سب کا بڑھ پردیس کے اندر ہو پایا تھا اور آج مجھے پتاتے ہوئے پسندتا ہے کہ دیگر دو ورس کے دوران یعنی دس ورسوں میں جتنا نویس نہیں ہوا اس سے بھی پچاس فیسدی ادھک نویس ماتر دو ورس کے اندر ہماری سرکار پردیس کے اندر کڑانے میں سفر ہوئی ہے سوافائی پور سے نویس ہوگا تو نویس کے کارن پردیس کے اندر روزگار اور نوپلی کی بہتر سمبانہ پر سمبانہیں پردیس کے نوزوانوں کے لئے پرتکس اور پرتکس روپ سے ہوتی ہوئی دکھائی لیں گے اور مجھے پرسندتا ہے کہ اس دو وران نویس کا جو بہتر معبول ہماری سرکار بنانے میں سفل ہوئی ہمارے ٹیل بنانے میں سفل ہوئی اس کے پیڑان سروپ پردیس کے اندر پندرہ ناکھ سیدھک نوزوانوں کو سیدھے سیدھے روزگار اور نوپلی کی سمبانہ پردیس کے اندر بنانے میں ہم لوگ سفل ہوئی اتر پردیس کو اپنی پرمکرا پر گورو کن ہوتی ہو سکے اتر پردیس کے تئیس کروڑ لوگ اپنی پرمکرا پر گورو کن ہوتی کر سکے اس دن سے اتر پردیس کی استھاپنا دیوز کے کارکرم کو پہلی بار ہمارے پردیس کے مانوی راجیپال آدھڑے رام نائک جی کی پیڑنا سے اتر پردیس نے چوبیس سنبری توہجار اکتھارو کو پہلی بار اڑسٹھ برسوں کے بعد اپنی استھاپنا دیوز کا کارکرم سمپنگ کیا جو ابھی اپنے کارکال کے دو سال پورے ہوئے پر بول رہے تھے اور اب انت میں پرمکرا پرمکرا پر ایک بار پھر پنچ تتو میں ویلین ہوئے گوہ کے مکہ منتری منہور پری کر پنجی میں میرا مار بیچ کی پر راج کی سممان کے ساتھ کیا گیا انتیم سنسکار نم آنکھوں سے لوگوں نے دی انتیم بدائی پردیس کے دوسرے چنلل کے مطدان کے لیے جاری ہوگی آج ادھی سوچنا دوسرے چنلل میں نگینہ امروحہ بلند شہر علیگر ہاتھرس مطرہ آگرہ اور فتح پور سیکری لوگ سبا سیٹوں پر آج سے شروع ہوگا نم آنکھا سپا بسپا رالوت گڑبندن نے کانگریس سے کیا کنارہ کہا پورے دیش میں کانگریس سے نہیں ہے ان کا کوئی سروکار کانگریس نے گڑبندن کے لیے چھوڑی تھی ساتھ لوگ سبا سیٹوں اور آداش آچار سنگیتہ کے اُلنگن میں ایو بی ایلو پر ہوئی کارواہی شاہ جہاں پور میں آداش آچار سنگیتہ کے ان پالن پر زیلہ نیروچن ادھکاری ساکھ اور اسی کے ساتھ یہ سماچار بولیٹین سماپت ہوتا ہے نمسکار موسیقی